رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے شادی کے موقع پر سب لوگ کپڑے نہیں بناتے ہیں بیٹے کے حقیقے میں سب لوگ کپڑے نہیں بناتے ہیں خوشی کے موقع پر صرف وہ لوگ کپڑے بناتے ہیں جن کی پوزیشن کپڑا بنانے کی ہوتی ہے یہ کنفرمن ہے اتنا سمجھ گئے بات ارے بولو یار سر ہلا رہے ہو آج بھی شادی کے موقع پر سب کپڑا نہیں بناتے لیکن لیکن عید کے موقع پر امیر غریب مہتاج یتیم مسکین شو بھی ہو سکتا ہے سب کپڑے بناتے ہیں عید کا ایسا موقع ہے اگر اللہ نے تمہیں دکان کا موقع دیا ہے تمہاری کپڑے کی دکان ہے کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے افتاری کے سمان کی دکان ہو سکتی ہے سہری کے سمان کی دکان ہو سکتی ہے عید کے کپڑے کی دکان ہو سکتی ہے تو تمہاری دکان پر کپڑے خریدنے والے امیر بھی آئیں گے غریب بھی آئیں گے اگر کوئی غریب کھڑے ہو کے یہ کہہ دینا کہ یہ کپڑا کتنے کا ہے تو اگر وہ مہنگا ہونا تو اسے یہ مت کہنا یہ تری اوقات سے زیادہ ہے یہ صاحب تمہارے بس کی بات نہیں یہ لینا یہ جواب مت دینا اگر تم نے یہ جواب دے دیا تو غریب کا دل ٹوٹ جائے گا اور اگر اس کا دل ٹوٹا تو سارے روزوں میں تم نے وہ ثواب نہیں کمایا جو اس کے دل ٹوڑنے پہ اللہ تمہیں گناہ دے گا یہ ذہن میں بات رکھنا ہے چھوٹی بات ہے لیکن نتیجہ بہت بڑا ہے کبھی یہ مت کہنا یہ تری پہنچ سے باہر ہے سن پورا مہینہ تو خریداری کرے گا فروخت کرے گا تیرے دروازے پہ امیر بھی لینے آئیں گے غریب بھی لینے آئیں گے اگر کوئی امیر مہنگا کپڑا دیکھ لے اور تُس سے کہے نا یہ کتنے کا اور تُس سے یہ کہہ دے یہ نو سو روپے میٹر کا ہے اگر وہ یوں چھوڑ کے ہاتھ پیچھے اٹھائے تو سمجھ لینا دل تو تھا اس کپڑے کو خریدنے کا لیکن جیب میں پیسہ نہیں ہے جیب میں پیسہ نہیں ہے اگر تجھے لگے نہ یہ کوئی ایسا شخص ہے تو اپنی طرف سے ایک جوڑی کپڑے کاٹنا اس میں سے پھیلی میں ڈالینا کہنا بھائی میری طرف سے عید کا توفہ مصطفیٰ کے نام پہ لے کے جانا میں جانتا ہوں اگر تجھے اس میں سو دو سو کا نقصان بھی ہوگا مر کے دے خدا کی قسم ادھر کم میں کپڑا بیچ دے مر کے قیامت میں آئے گا مصطفیٰ فرمائیں گے میرے سینے سے لگ جا تو انہیں کم قیمت میں میری امت کو امدہ لباس پہنایا تھا آج میں تجھے کم نیکیوں کے بدلے میں جنت کا پروانہ دے رہا تو یہ نیکیوں کا مہینہ ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ رہا ہے رکھیں گے انشاءاللہ اور ظلم نہ کرنا لوگ رمضان میں نہ افطاری کا سمان مہنگا کر دیتے کہ خریدنا تو شبیق ہوئے اور حضور کی امت سمجھ کے نہ سستہ کر لو سستہ کر لو خدا کی قسم رمضان کا مہینہ پورا ہونے سے پہلے اللہ تمہیں جنتی بنا دے گا جنتی بنا دے گا خیال رکھنا ہے دل کا سب کے بولو انشاءاللہ اور جو دکاندار نہیں ہے خرید و فروخت والے نہیں ان سے گزاریش ہے اگر پڑوس میں کسی دن سہری میں دھوانا اٹھےنا تو ایک بار دروازہ بجا کے دیکھ لینا کہ بتا تیرے آنگل میں کچھ پکا ہے کے نہیں اگر افطار کے وقت اس کے گھر میں چہل پہل نہ ہو تو سمجھ جانا غریب کے گھراج خجور کا بھی اعتزام نہیں کلو دو کلو لے کے مصطفیٰ کے امتی کے دروازے پہ جانا وہ کہنا یار میرے حضور پڑوسی کو چھوڑ کے نہیں کھاتے تھے تو میں امتی ہو کر کے اپنے پڑوسی کو چھوڑ کے کیسے کھا سکتا کریں گے یہ کام انشاءاللہ یہ رمضان کا پیغام ہے اور اس جلسے سے یہ سبق لے کے جانا ہمیں دوسروں کی نیوزے کا خیال رکھنا ہے دوسرے کی خوشی کا خیال رکھنا ہے دوسرے کی عید کا خیال رکھنا ہے جہاں اپنے بچوں کے پانچ ہزار کے کپڑے خریدو ایک ہزار کے کسی یتیم کو کپڑے بنا دینا کسی غریب کو کپڑے بنا دینا خدا کی قسم تم دس ہزار روپے میٹر کا کپڑا پہنو اتنا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا جتنا دوسر روپے میٹر کا کسی یتیم کو پہنا کے دل ٹھنڈا ہو جا رہا ہے تو نیک کاموں کی طرف آگے بڑھے میں ارز کر رہا تھا بیٹیوں کو پردے کی تلقین کریں تربیت یا دینا یا دینا آج کے بعد کسی کے دروازے پہ برات آئے تو ریبن نہیں کٹے گا بولو انشاءاللہ اگر ریبن کٹا تو میں کچھ بولو نہ بولو یہ علماء دیکھے نہ دیکھے اور تم سے بھی گزارش ہے کسی کے دروازے روکنے مت جانا روکنے مت جانا اس لیے کہ اگر تیرا میرا کام صرف بتانا ہے علماء سے گزارش ہے بتانا ہے عمل کرانا نہیں عمل اللہ کی توفیق سے ہے یہ بات اپنی جگہ غلط کو دیکھے طاقت ہو تو ہاتھ سے رو وہ بھی نہیں کر سکتا تو زبان سے رو وہ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم دل سے برا جا یہ ایمان کا عدنہ حصہ روکیں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو میں نے بات کہی نا روکنے مت جانا صرف آپ کے سمیر کو بیدار کرنے کے لیے مجھے بتاؤ کیا علماء کسی اور نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ کسی اور کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ سب ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جو ذمہ داری علماء کی وہ آپ کی بھی تو ہے نا وہ آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے تیرے دروازے پہ اگر کوئی بے حیات دماد آکے کھڑا ہو جائے نا مو چیر کے ہاتھ بھر کا اور کہنے لگے جوس پلا تو کہے یہاں غیرت داروں کو پلایا جاتا بے غیرتوں کو نہیں ہاں صاف کہہ دے ہمیں بیٹی عزت والے کے ساتھ بھیجنی ہیں کسی زلیل کے ساتھ نہیں اور جو ہماری بیٹی کی عزت نہیں کر سکتا وہ کل اپنی بیٹی کی کیا عزت کر سکتا ہے صحیح بات بولو پلاو گے کسی کو جوس کروٹ میں دیکھو کون پلانے تیارے کور نہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ نہیں پلائیں گے وہ ہاتھ اٹھائیں سبحان اللہ ہوتائیں بائیں دیکھ کون غیرت والا بیٹا کون بے غیرت بیٹا ہاں مجھے پرواہ نہیں کون روکے گا اگر حضور کا نہیں تو میرا بھی نہیں ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں جو میرے نبی سے پیار کرتا سبحان اللہ مرات آجائے واپس کر دے کے جوس نہیں ملے گا عزت سے بیٹ دسترخان پہ پلایا جاتا کتوں کتنا دروازوں پہ نہیں بھیکاری کتنا دروازے پہ نہیں ہم عزتدار لوگ ہیں خاندانی دسترخان بچھائیں گے عزت سے ہاتھ دھلائیں گے سنت کے مطابق کھلائیں گے تاکہ تجھے بھی سواب مل جائے ہمیں بھی سواب مل جائے کریں گے نا کام انشاءاللہ بہت اچھا بہت یہ جو سلام کرنے آتے ہیں نا ساس کو دروازے پہ ہنسنا مت میں ہنسنا نہیں چاہتا اور مجھے ہنسی سے سخت نفرتے جلسوں میں یہ وہ لوگ ہوتے ہی جو گھر سے نکلتے نکلتے ماں کو آنکے دکھا کے آئیں اپنی ماں نے کہا بیٹر نمال ہاتھ میں لے کہ تو تو چھپی رہے تو نے تین دن سے بھیجا کھا رکھا ہے اور ساس کو سلام کرنے وہاں پہنچا ہے شرم آنی چاہیے جس نے پالا پوسا گھونٹ گھونٹ کر کے خون جگر پلایا اور تجھے سلام کرتے ہوئے اسے غیرت آئی اور جس نے صرف بیٹی دی اس کے دروازے پہ گھٹریوں گر گیا پہلا سلام کرنا ماں کا فرض تھا بعد میں سوزبال عزت سے بیٹھا کرو شرافت سے بھرات اور تم سے بھی گزاری سے وہ دماد بندوق والا مت دیکھ تمنچے والا مت دیکھ ایسا دماد مت دیکھ جس کی لاتھی سے دھوان اٹھے ہاں ایسی دھونتے مولانا عارف کہ خاندانی لڑتا ہو یا بھئی خاندانی کسے کہتے ہیں کہتے ہیں خاندانی اسے کہتے ہیں جس کے نام سے گاؤں میں سناٹا پھیل جائے ٹھیک ہے جی ڈھونڈ دیا وہ کبھی گالی سے نیچے بات ہی نہیں کرتا آگیا سسرال سسر کہنے لگے بیٹھ جاؤ تو گھرے اندھائے مجھے نہیں دیکھ رہا ہے اب سسر بھاگے مولوی کے پاس حضرت جدماد بڑا کڑوا مل گیا موپے گالی دیکھے گیا کیوں توپ والا تو نہیں تو ڈھونڈا تو نا تو نہیں تو کہی تھی جس کے نام سے سناٹا آجائے وہ گاؤں کو بھی ڈھراتا سسرال کو بھی ڈھرائے گا کیا ہی اچھا ہوتا تو توپ والا نہ دیکھتا مصطفیٰ پہ درود والا دیکھ لیتا حضور کا چاہنے والا دیکھ لیتا وہ جیسے اپنے باپ کی عزت کرتا وہ تیری بھی عزت کرتا ہاں اور سن جو خدا کا نہیں ہو سکتا وہ تیری بیٹی کا بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی سن لیں بس کوشش کریں تمہاد نیک ڈھونڈیں شریف ڈھونڈیں ہاں توپ والا نہیں درود والا ڈھونڈیں گے بولو انشاءاللہ کچھ لوگ مونڈ خراب کر کے بیٹھ گئے نہیں خراب نہ کرو بھائی تمہاری مرضی ہے تم بندوق والا لے آنا ہاں مگر جھیلنا تمہیں کو ہے جیسا لاؤگے کوئی مولوی نال پگڑنگا نہیں آئے گا بندوق کی کبھی چکرم و مولوی بچا لے کوئی نہیں بچائے گا نیک ڈھونڈو اگلی بات سنیں میں جو عرض کر رہا تھا آج ہماری نظروں کی حیاء ختم ہوگی وہ تمات بیٹیوں سے مزاق کر رہا ہے اور باپ تانت پھڑ رہا ہے شرم نہیں آرہی سہلی لگتی ہے مزاق کہا کہ وہ حیاء کر حیاء کر حضور فرماتے ہیں بیٹی بیٹی ہوتی ہے یہ یاد رکھ بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ مومن کی بیٹی ہو چاہے کافر کی بیٹی ہو شرم آنی چاہیے وہ کیا تھا حیاء نظروں کی کیسی تھی مولا علی کا دو یہاں دے نہ بات مولا علی کا دو ایک بچی چہرے پہ نقاب ڈال کے جا رہی جوان تھی لڑکی جب چہرے پہ نقاب ڈال کے گزری چوراہے سے وہ گزری ہوا کا جھونک آ گیا ہوا کا جھونک آیا نقاب چہرے سے ہٹ گئی ہٹی تو ایک نوجوان چوراہے پہ گزر رہا تھا اس کی نگاہ بچی کی آنکھوں پہ پڑ گئی لڑکی کی آنکھوں پہ نگاہوں پہ اس کی نگاہ پڑی اس نے چوراہے پہ نہیں ٹروکا اس نے ہاتھ نہیں پکڑا بلکہ وہ گھر چلا گیا اور پتا کیا اس نے پتا کیا اس نے کہ یہ لڑکی کہاں رہتی ہے تو اس کے گھر کی جو خادمہ تھی اس نے کہا کہ اس لڑکی کا پتہ لگا ہو اس نے پتہ لگایا کہنے لگی فلا محلے میں فلا گھر میں رہتی ہے ٹھیک ہے جی فلا محلے میں فلا گھر میں رہتی ہے وہ کہا جاؤ ما اس سے جا کے کہنا مجھے اس سے نکاح کرنا ہے مجھے اس سے پیار ہو گیا بڑی گئی جا کے اس سے کہا بیٹی میں جس کے گھر میں کام کرتی ہوں اس جوان میں تجھے شادی کا پیغام بھیجا کہا کس لیے اس نے مجھے دیکھا ہے کہا ہاں وہ یہ کہتا مجھے اس سے پیار ہو گیا کہا کس لیے کہا تو گزر رہی تھی راستے میں تیرے چہرے سے نقاب اٹھا اور اس کی آنکھیں تیری آنکھوں سے ٹکرا گئیں وہ تیری آنکھوں کو دل دے بیٹھا اس نے اتنا سنا کہنے لگی ماں ٹھہر اندر گئی چاکو لیا تباق لیا اپنی دونوں آنکھیں نکالی تباق میں رکھی اور بوڑی کو لا کے دی کہنے لگی ماں اس جوان کو جا کے دے دینا اس کا دل ان آنکھوں پہ آیا ہے اور جن آنکھیں جو آنکھیں کسی مرد کے بہکنے کا سبب بن جائیں میں ان آنکھوں کو اپنے سر میں رکھوں گی تو قیامت میں فاطمہ کو کون سا چہرہ دکھاؤں گی اللہ کو اگر یہ بیٹی تھی کہا جاؤ جا کر کے آنکھیں اس کی بارگاہ میں پیش کر دو جب خاتون لے کر کے آنکھیں آئی ہے اس جوان نے جیسی تشت سے کپڑا ہٹایا آنکھیں دے کی بے ہوش ہو کے گر گیا خاتون یہ کیا لائی ہے کہ اس عورت نے یہ کہا اس لڑکی نے یہ کہا کہ مرد کی آنکھیں اس آنکھوں پہ پڑی ہیں میں ان آنکھوں کو رکھنا گوارہ نہیں کرتی جن کی وجہ سے آیامت میں شرمند کی اٹھانی پڑے مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے لے یہ آنکھیں میں تجھے دے رہی ہوں اللہ اکبر یہ فائصلا چلتے چلتے حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچا حضرت علی نے بلایا فرمایا اس جنتی بیٹی کو بلایا جائے جس نے اپنی آنکھیں مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے دے دی اور بلانے کے بعد حضرت علی نے دونوں آنکھوں کو لیا اپنا لحاب لگایا بچی کی آنکھوں میں رکھا بچی کہتی ہے جیسی علی کا لحاب لگا آنکھوں کی روشنی اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اس سے پہلے کبھی تنی بہتر روشنی آنکھوں میں آئی نہیں سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت بس لکے آلہ حضرت اس لاغ معاشرہ کانفرنس اللہ ماں مفتی ہمباد مردبادی حضرت علی کے کہنے پر اس بچی کا نکاح حضرت علی کی مشورے سے اسی جوان کے ساتھ کر دیا گیا آج مجھے بتا ان کی نظروں پہ ایک بار نظر پڑ جائے تو وہ آنکھیں گوا دیں اور جن کا منشہ یہ ہو کہ دنیا ہمیں تاکے دنیا ہمیں دیکھے تو وہ اپنے انجام کی فکر کریں اپنے انجام کی فکر کریں او جوانوں تم سے ایک گزاریش ہے آج کل پورے ہندوستان کا ماحول یہ ہے آخری بات ہے بس بردار